ہم سب سے پہلے اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے کٹے ویڈ پیاس ہم لوگ کر لیں گے چوپ اگر چوپر نہیں ہے تو کوئی شو نہیں آپ اسے اوملیٹ کٹ بھی بڑھ 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 پیاس کو کٹ کر سکتے ہیں ہم ایک دفعہ ساف کر لیتے ہیں اور اگر اسے چوپ کر لیتے ہیں چوپ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری مرچیں کٹ کر کے پانچ منہ ہری مرچیں دیتی اور اسے میں چوپ کر رہی ہوں ساتھ ہی موسیقی آف کے جی میں نے کیمہ لیا ہے اسے اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اسے بھی اب ہم لوگ ڈال دیں گے چوپر کے اندر اور پیاس کے ساتھ ہی سے چوپ کر لیں گے ایک دفعہ اسے سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم لوگ چوپ کر لیتے ہیں پیاس اور ہری مرچوں کے ساتھ ہی موسیقی 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 تو یہ ایک کپ ہے بریڈ کرمز کا پانچ سے چھ پیسیز ہیں سوکھی بھی بریڈ کے چا جس سے کیا ہوگا ایک تو ہمارے کباب جو ہے وہ بہت زیادہ مزیدار سے بنیں گے اور دوسرا اس کی کوانٹی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور یہ بہت بجٹ فرینڈلی بھی ہیں مکس ہو گئے ہیں بریڈ کرمز بھی ساتھ میں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اجرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہاف کے جی کی میو میں جتنا پسند کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون بلیک پیپر کالی مرچے اور ٹو ٹیبل سپون چلی فلیکس ٹو ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر اس سے یہ بہت زیادہ اچھے بنیں گے کباب اب ہم لوگ اس کو اندر کر لیتے ہیں میکس ایک تفاہ ہمارے مسالے اندر میکس ہو گئے ہیں اب آپ اگر چاہیں تو اسے باہر نکال کر دھنیا اس کے اندر پھر اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ہی ساتھ ہی ڈال رہی ہوں ون کپ دھنیا کا تاکہ وہ اندر میکس ہو جائے اور بس پھر ہم لوگ کباب بنائیں اور ریڈی کریں کچھ ہمارا میکس ہو چکا ہے اب ہم اسے اتاریں گے ایک باہل میں نکالیں گے اور پھر ہم لوگ کباب بنانا سٹارٹ کر رہی تھے لوگ یہ والا میکسٹر بنا کر اسے فریز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دو گھنٹے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسے لیکن میں اسے اب بھی بنا رہی ہوں اب آپ نے ایک پین لے لینے اور 3 to 4 ٹیبل سپون اپنے آئل کے ڈال لینے اور اسے گرم کر لینے کباب کباب کی شیف دیکھ لیں آپ نے کس طرح کی بنانی ہے میں اس کی شیف تھوڑی سی چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی شیف بنا رہی ہوں آپ چاہئے تو راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں سکوئر بھی بنا سکتے ہیں it's all depend on you اسی طرح ہاں ہی میں سارے بنا بنا کر رکھتی جاؤں گی اچھا اب آپ لوگوں نے اسے چار منٹ کے لیے ایک سائٹ سے بننے دین ہے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور چار منٹ کیا آپ نے دوسری سائٹ سے بننے دین ہے اتنی دیر میں یہ جو ہمارے کباب ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے گل بھی جائیں گے یہ دیکھے ویوورز کباب ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اب اسے نکالتے ہیں اور مزے مزے سے کھاتے ہیں یہ ہے فائنل لک ہمارے کباب کی تو یہ دیکھیں دیکھنے میں جتنے اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اسے بھی زیادہ ڈیلیشیس بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مزے دار سے کھاتا کباب ہیں یہ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ